بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعنی آلہی وعطرتہی بے عدد کل ملوم اللہ کا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبات للمتقین السلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہزین آمنتک اللہ وکونو ما صادقین باواز بلند محمد و آل محمد پر درود اور سلام سب مل کر پیش فرمائیں قابلِ سد احترام حاضرین حاضرین و سامعین الحمدللہ آج ہم سب ایک پاک اور متاہر ہستی کا ذکر کرنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور قبلہ مخترم پیکرِ اخلاص و محبت دائیِ اتحادِ امت خجت الاسلام حضرتِ آغاز سید جواد نکوی وداز اللہ العالی آپ کی کاوش سے محنت سے آج امت میں بیداری پیدا ہو چکی ہے اور انشاءاللہ یہ سفر جاری و ساری رہے گا اللہ پاک نے خطاب فرمایا ایمان والوں سے اس خطاب سے کسی بے ایمان کا کوئی تعلق نہیں لفظِ آمانو تو ہیدو رسالت پر جن کا کامل ایمان ہے ان سے اللہ مخاطب ہے اللہ کی وحدانیت اور ختمی مرتبت سرکارِ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر جن کا کامل ایمان ہے اللہ ان سے بات کر رہا ہے اتقاللہ تقویٰ اختیار کرو اللہ کے لئے اللہ کی منشاہ یہ ہے کہ مومن مسلمان صرف کلمے پہ کھڑا نہ رہے اہلِ ایمان کو صاحبِ تقویٰ بھی ہونا چاہیے کسی نے حضرتِ صادقِ ملت امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام سے پوچھا حضور یہ تقویٰ کیا ہے تو آپ نے فرمایا ایک پک ڈنڈی ہو دونوں طرف کیچڑ ہو اور اس کے دونوں طرف خاردار جاڑیاں ہو اور بندے نے بھریک لباس پہنا ہو اس پک ڈنڈی سے اپنے لباس کو بجا کر گزر جانا اسی کا نام تقویٰ ہے میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ پک ڈنڈی دنیا ہے وہ خاردار جھاڑیاں دنیا کے لباس مات جو اللہ اور اس کے رسول سے بیگانہ کریں بندہ دنیا گزارتے ہوئے استقامت کے ساتھ موت کی دہلیس پر قدم رکھے اسی کا نام تقویٰ ہے اور پھر یہ دو چیزیں آئیں ایمان اور تقویٰ یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں مت مت تقیبی ہونا چاہیے پھر صرف تقویٰ کافی نہیں کونو ما صادقین کسی تقویٰ تقویٰ میار میار ہے عزت کا توجہ ہے تقویٰ دلیل ہے ایمان کی کہ یہ بندہ کامل مومن ہے تقویٰ علامت ہے پاکیزگی نفس کی بھئی اسی کو تو ولایت کہتے ہیں یہ تقویٰ پیمانہ ہے احترام کا اب ان تمام صفات کے تناظر میں دیکھو تو کوئی ایک صفت تقویٰ کی جتنے بھی آئمہ گزرے ہیں وہ کسی ایک صفت سے بھی خالی نہیں ہے یعنی جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی جامع اکمل اور مکمل تمام جہتوں سے اسی طرح جو ائمہ تشریف لائے ان کی بھی زندگی تمام جہتوں سے مکمل اور کامل ہے کوئی کمی کوئی کجی ہمیں اس میں نظر نہیں آ رہے اور میار ان کا تقوی کا آخری منزل آگے فرمایا صادقین کے ساتھ مل جاؤں یعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ وابستگی صادقین یا یوں سمجھو وابستگی یہ پنج تن ایمان اور تقوی کے ساتھ ضروری ہے پھر وہ کامل انسان بنتا اور اگر صادقی میں کچھ تشریح کروں ویسے لوگوں نے اس کے تراجم کیے سچا بات کپکا مگر جو آئیمہ کی سیرت اور ان کا کردار ہے صادق سچا سچا وہ ہوتا ہے جو سچائی کا محتاج ہو کیا سن رہے ہیں آئیمہ کی ذات ایسی نہیں کوئی واقعہ دیکھا باہر سے ایک بندہ آیا وہ کہتا جی وہاں دو آدمی لڑ رہے ہیں جنگ ہو رہی ہے اب اگر یہ بات سچی ہے تو پھر صادق ہے میں نہیں سمجھا سکا اگر بات سچی نہیں تو وہ صادق نہیں اس کا مطلب ہوا صادق یعنی سچا وہ سچائی کا مطاج ہے آئے ماں اہل بیت اس سے بلند دیں وہ جو کہہ دیں جو کہہ دیں وہ ہو جائے ہماری نظر میں صادق وہ ہے وہ کسی سچائی کا محتاج نہیں کیوں جناب مولا سچائی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اللہ کی مشیت ہیں ہم اللہ کی فرمایا کائنات میں جو کچھ ہے ان کو اشیاں کہا جاتا ہے یہ چیزیں ہیں چاہے ٹھوس میں ہیں مایا میں ہیں گیس میں ہیں کسی صورت میں ہیں حرکت میں ہیں ساکن ہیں یہ چیزیں ہیں تو مولا یہ کیسے بنی تو قرآن کی دلیل کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا یہ ساری چیزیں اللہ کے عمر سے بنی ہیں اِنَّمَا عمرہو اِذَا عرَادَ شَيْعًا اَنْ يَكُولَ لَهُ كُن فَيَكُونَ تو قبلہ یہ عمر کس سے بنا فرمایا کن سے ان کس سے بنا فرمایا اس کی مشیت سے اور اگلا جملہ بڑھا فرمایا فرمایا نَحْنُو مشیت اللہ اللہ کی مشیت ہم ہیں ہم ہیں ہم 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 جو زبان سے نکلا وہ ہو گیا یہ کسی سچ کا محتاج نہیں ہے اسے حقیقت میں صادق کہتے ہیں توجہ ہے چند نامراد ہر زمانے میں ہوتے ہیں واحیات بے حس چند نوجوانوں نے ارادہ کیا یہ مولا علیہ السلام کا یہ نکارہ یہ آواز سلونی والا کہ سوال کرو مجھ سے تو رات والا کرے تو رات سے جواب انجیل والا کرے تو انجیل سے جواب قرآن والا کرے تو میں قرآن سے جواب دوں بہی کچھ پتا بھی ہے یا نہیں کسی نوجوان کو چار پائی پہ لکھایا اوپر سے کپڑا ڈالا کسی مسجد سے جنازے کی طرح اٹھا کے لائے مولا جنازہ پڑھائیں مسکرائے فرمایا اس کے والدین سے پوچھ لیا ہے اس کے باپ کا کیا حال ہوگا ماں کا کیا جنازہ ہے مر گیا ہے پوچھنا کیا ہے فرمایا بناو پھر صفے مسلح امامت پہ امامت کا تاجدار جب تکبیر کہی سلام پھرا وہ شرارتی نوجوان کہنے لگے اٹھ جاؤ کوئی پتہ نہیں فرمایا اب نہیں اٹھ سکتا اس لیے کہ امام وقت نے اس کا جنازہ پڑا دیا ہے جو کہے وہ ہو جائے وہ ہو جائے اور اہل صداقت کی نشانی اہل صداقت کی نشانی جس کو معین و دین چشتی اجمیری فرماتے ہیں حسین صرف حسین نہیں یہ دین ہے یہ دین ہے دین است حسین دین پنا است حسین اب یہاں میرا خیال ہے کہ اس جملے کا آپ مزہ لیں گے رسول فرمائے علی کو روانہ کرتے ہوئے بارز ال ایمان یہ ایمان ہے ادھر کہا یہ دین ہے اب اندازہ فرماؤ جو علی کو چھوڑے وہ کیا بنا بھئی رسول کہے یہ ایمان ہے اور ایمان بکل الال کفر کل لہی اب جو علی کو چھوڑے بھئی رسول کہے یہ ایمان ہے اب جو چھوڑے ایمان کو تو ہمارے لفظوں میں اسے کیا کہتے ہے جی بے ایمان اور جو بیٹے کو چھوڑے جسے دین کہا ہے تو ہمیں بتاؤ نہ باقی بچتا کیا ہے ایک ضرب ید اللہ اور ایک سجدہ شبیری ایمان بھی یہاں ہے دین بھی یہاں ہے حسین صرف صادق نہیں حسین میار صداقت ہے کیا صرف اگر حق اور باطل میں تمیز کرنی ہو تو حسین کے کردار کو سامنے رکھنا ہوگا اور یہ میار اس دور میں نہیں یہ میار قیامت تک ہے جدر حسین ایت ادھر صداقت اور جدر نفاق جھوٹ بد دیان دی ادھر یزیدیت تو کیا حسین صرف صادق نہیں میرا مولا میار صداقت ہے شان پر بردائے نبوت و ولایت پر بردائے نبوت و ولایت اور منزل کیا ہے حسین من نی و آنا من الحسین موسیقی موسیقی سیدہ شباب اہل الجنہ کا وہ عظیم نشان جو میرے مولا کو ملا جزو رسالت توجہ ہے جزو رسالت تب ہی تو گورنر مدینہ کا جب سامنا ہوا تو نصب سے تو وہ واقف تھا شان سے بھی واقف تھا آپ کے کمالات سے بھی واقف تھا کہا یزید اور یزید کا خاندان کہا حسین اور حسین کا خاندان وہاں تعرف اپنا خاندانی پس منظر میں نہیں کرایا بلکہ جاتے ہی چار جملے کہے مولا نے نحنو اہلِ بیعتِ نبوت اہلِ بیعتِ نبی نہیں کہا میں نبوت کا گھر والا ہوں جس گھر کی بیلی اینٹ آدم سے لگی حضرت نوم حضرت شیش ابراہیم اسماعیل و عساق اور آخری اینٹ آنا خاتم النبیین لا نبی عبادی فرمایا اس گھر کا مکین حسین ہے بتانا مقصود یہ تھا کہ جناب آدم سے لے کر جناب خاتم تک ہر نبی کا وارث میں حسین ہوں کیسے پامال کروں ان کی وراست کو ان کی فکر کو ان کے نظریات کو ان کے عقیدے کو دوسرا جملہ فرمایا ہم رسالت کی کان ہیں مادن الرسال کان سمجھ دیو یہ والا کان نہیں بھئی جیسے کھیوڑے میں نمک کی کان ہے سونے کی کان ہے تام کی پیتل کی مختلف کان یں ہیں جہاں زخیرہ ہوتا ہے ان نبات جہاں زخیرہ ہوتا ہے تو وہاں آپ نے کیا کہا فرمایا ہم کان ہیں رسالت کی میرا گھر وہ ہے جہاں پر رسول بنائے جاتے ہیں رسالت تقسیم ہوتی ہے یہاں سے مختلف الملائکہ ہم خود کچھ نہیں کہتے بھئی ہم اپنی مرضی سے نہیں کہتے ہمارے گھر میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے تتنزل الملائکہ تورو کیا تیرے میرے گھر میں فرشتے اترتے ہیں جو سورہ قدر ہے قرآن کی فرمایا نزول ملائکہ ہم کچھ نہیں کہتے میرے نانے کی وہ زبان ہے جو ہمیشہ آب وحی میں دھل دھل کر باتے کرتے ہم نبوت کی رسالت کی کان ہیں ہمارے گھر فرشتے اترتے ہیں اور فرمایا محبت الوحی وحی کا نزول ہوتا ہے جہاں کوئی بات اپنی طرف سے منصوب نہیں ہے وحی خدا ہوتی ہے یہ چار جملے کہے کہ جب آپ تشریف لے گئے تو فرمایا رات بار سوچ نا مجھ جیسا اس جیسے کی بھئی کردار کا موازنہ کرو سیرت کا کرو حسب کا کرو نصب کا کرو مگر دنیا چڑھی ہوئی تھی استقامت کا پہاڑ بن کر جو لوگ کہتے ہیں کہ اقتدار کے لئے حسین نکلے پہ اس سے بی بی بطول کا لخت جگر ہو اور اس سے آگے اقتدار کیا ہے مسئلہ کیا تھا اکامت دین اکامت دین خدا کی تقدیر انبیاء پہ آئی مرسلین پہ آئی ولیوں پہ آئی مگر جب حسین پہ آئی آواز آئی بچ جا تقدیر ہوں فرمایا جلدی کا راجہ میں شبیر ہوں کہ میں نہیں ٹلتی حسین بولے میں کب ٹلنے والا ہوں کہ خدا نے بی جا فرمایا مجھے مصطفیٰ نے بیجا آج نہ نکلوں تو دین کی حد قائم نہیں رہتی ہیں قیامت تک یہ قوم نہیں سمجھ سکے گی کہ اصل دین کیا ہے کیونکہ گڑھ بڑی اتنی ہوگی اس میں پھر کیا ہے پھر جب اسگر کو ہاتھوں پہ اٹھایا میدان میں نکلے تیر چلا تیر چلا ہرملا نشانہ باند اچھگیا نشانہ کا بڑا تیر انداز ہے پھر چلایا پھر اچھگیا پھر چلایا عمر سعید نے شانے سے پکڑ کے ہلا کے پوچھا آج کیا ہوا اس نے کہا کیا کروں ادھر معصوم کے حل کا نشانہ باندھتا ہوں خیمے کا پردہ اٹھتا ہے ایک چھوٹی سی بچی سامنے آکے کہتی ہے خرملہ تیر نہ چلانا اس کا انتظار مدینے میں سگرہ کر رہی اساس علی اسگر جیسوں کی جب شہادت ہو گئی پھر تقدیر نے بھی کہا حسین تو جیت گیا حسین جیت گیا حسین جیت گیا ہم ہر سال کربلا کی یاد مناتے ہیں فضائل بھی سنتے ہیں مسائب بھی سنتے ہیں ان شہداء کی یاد میں آنسو بھی باتے ہیں مگر کربلا سے پہلے مجھے معاف رکھنا مگر کربلا سے پہلے ہمیں سوچنا ہوگا کہ یہ کربلا ہوئی کیوں جب ہم یہ سوال کرتے ہیں تو مسئلت سامنے آ جاتی ہیں فلا بھی مبرہ فلا بھی مبرہ فلا بھی مبرہ بابا اتنے مسئلتوں کے شکار ہو تو پھر یزید تک بھی مسئلت کا شکار ہو جاؤ کہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا آج یہ قوم کو بتانا ہوگا یہ کربلا کا جو دردناک واقعہ ہے یہ کیوں واقعہ ہوا کس کو پتہ نہیں تھا یہ مور نبوت پہ کھیلنے والا کس کو پتہ نہیں کہ اس کی وجہ سے نبی کے سجدے لمبے ہو جاتے ہیں کس کو پتہ نہیں یہ بطول کا بیٹا ہے علی کا لخت جگر ہے وہ جس کی آنے پہ مبارک خدا دے نواقع تھے ان کے فضائل سے مگر آج سیاست زندہ بعد کے نعرے لگانے والے کیا یہ سیاست ہے کہ بغیر کسی جرم کے صرف اتنا ہے کہ نانے کے دین کے علم کو سر بلند کیا ہے حلال کو حلال رکھنے کا اور حرام کو حرام کہنے کا حوصلہ پیدا کر کے آواز کو بلند کیا ہے کس 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 کو اس ظلم سے تم کہ کے جس طرح یزیدیت کو اور یزید کے نام کو حسین نے گالی بنا دیا آج تک اس کے پیروکار اس کے دونے دورے ہیں اور پھر علمیاں یہ ادھر فضائل اہل بیعت بیان ہوتے ہیں ادھر مولا علی کا کچھ ذکر زیادہ کر دو اہل بیعت کا ذکر زیادہ کر دو تو شیعہ انہیں کا ٹھپا لگ جاتا ہے بھئی تم کہاں کے دیندار ہو کہاں کہ مذہب کے پیروکار ہو کہاں مذہب کے ٹھیکے دار ہو اور اسی لیے اہمہ اکرام نے اور بالخصوص حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ فرمایا اے میرا تو جینا مرنا ہی ذکر اہل بیعت ہے اگر تم اس کا نام رافضیت رکھتے ہو تو میں پھر اور کسی کی نہیں تو اپنے ایم ایک مان لو کون سی تمہارے پاس سند ہے سیٹیفکیٹ ہے تھپا ہے تمہارا تھپا لگے گا تو دین بنے گا بھئی یہ تو یزیدی سوچ ہے یزید بھی کہتا تھا کہ جو میں کہوں گا وہ دین ہے جو میں نہیں کہوں گا وہ دین نہیں ہے حسین نے کہا ایسے نہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا وہ ہی دین ہے اور جو تمہاری سوچ اور فکر ہے وہ دین نہیں تو یہ سوال کرنا چاہئے نا میں اپنے علماء سے خطباء سے مفقرین سے کہ یہ کربلا ہوئی کیوں اس کی وجہ کیا اسباب کیا تھے کیا اسباب تھے کربلا آج میرے گھر میں میں بیٹھ کے اپنے بچوں میں آغا صاحب کا ذکر کروں گا اچھے الفاظ میں تو ان کا ایک عزت اور اترام ان کی نظروں میں ہوگا اور جس کا ذکر میں اچھے انداز میں نہیں کروں گا میرے بچے بھی وہ ہی کریں گے یار اب بھی نہیں سمجھے جنہوں نے حسین کے باپ کے سامنے تلوارے اٹھا لی ممبروں پہ تبرہ شروع کروا دیا اور جو نہ کرے اس کی گوش مالی ہوتی ہے کہ تو کیوں نہیں کرتا یہ کربلا کی بنیاد رکھ دی گئے دیکھ وہاں ماری مسئلت ہی آ جاتی ہے نہ بولو بولو گے تو تم شیعہ ہو جاؤ گے تم رفضی ہو جاؤ گے بلکہ یہاں تک تو غیر مسلم ہو جاؤ گے تیرا کون سا اسلام ہے کس اسلام کا ٹھے دار ہے کیا کسوٹی ہے اسلام کی ایک ہی کسوٹی ہے جس کے دل میں محبت اہل بیعت ہے وہ پکا مومن ہے جو اس محبت کے بغیر ہے چاہے ہزاروں نمازیں پڑھتا رہے اس کے ایمان پہ شاک کا واقر دوانا الحمدللہ موسیقی موسیقی